بابا فرید کی مظہر پر باب جنت بہشتی دروازہ کہلاتا ہے اس دروازے کی تاریخ کیا اور جنت دروازہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی تفصیل تو علماء نے لکھی ہے کہ بابا فرید الدین گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کوئی بزرگ آئے تھے تو ان کی زیارت کرنے والے کو جنتی کہا جاتا تھا اس طرح کے کچھ معاملات تھے تو یہ اپنے شیخ کی وجہ سے نہ جا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اس مقام پر دیکھا اور ان کے شیخ نے اس بات کی بشارت دی کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا تو غالباً اس تاریخ کی وجہ سے ان کے اس دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے یہ امید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے نیک بندے کا قول ہے اور ان کا مزار ہے تو یہ قطعی جنتی نہیں کہ یہ تو قطعی جنتی تو وہی کے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بنام فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں تو وہ قطعی جنتی ہیں باقی قطعی جنتی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ دروازے سے گزر گیا وہ جنتی جنتی ہے بس یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا یہ قول ہے اس کا فرمان ہے اور ایک اچھی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مقام پر دیدار ہونا بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ ایک الگ باتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمت برکتیں مزید بڑھ گئیں اب اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے اور اس کی اچھی نیت ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالع امید اس کی بڑھ جائے گی لیکن بات وہی ہے کہ اس پر قطعیت نہیں کر سکتے کہ اندرز یہاں سے جو داخل ہو گیا وہ جنتی ہی جنتی ہے بس اللہ تبارک وطالع کی رحمت سے مزید امید رکھے جب اس حاضری کے لئے جاتے ہیں لوگ دروازے سے گزرنا چاہتے ہیں تو کئی کئی گھنٹوں کئی کئی میلوں جو لائنے لگی ہوتی ہیں جو سننے میں ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ نماز کا احتمام نہیں کر پاتے تو ان کو بھی اگر کوئی مدنی پولہ آپ رشاد فرما دیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ سارے آپ حد میں حد اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں کہ جائز اور مستحب وہاں سے گزرنا نہ آپ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو واجب کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو فرض کہہ سکتے ہیں اور میں نے ابتدام عرض بھی کیے فقط امید ہی بڑھوتی ہے کہ مزید امید اس میں بڑھ جائے گی اب اس بنیاد پر دین کے جو قطعی کام ہیں ان کو چھوڑ دینا مثال کے طور پر یہی جو آپ نے مثال دی نماز کی کہ وہاں بندہ لائن میں لگا ہوا ہے تو ظاہرے کہ نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہوتی ماں سیوائے چند مخصوص صورتیں جن میں شریعت متحرنہ اجازت دی حتیٰ کہ حج کے لیے بندہ جا رہا ہے میدان عرفات کی طرف اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وقوف عرفہ اس کا نکل جائے طلوع فجر ہو گئی اور وہ پہنچ نہیں پائے گا تو علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ چلتے چلتے نماز پڑھ لیں اشارے سے جنگ کی حالت میں اس موقع پر بھی نماز نہیں معاف کی گئی بلکہ اس کا طریقہ بیان کیا گیا نماز کی اہمیت ہے تو ظاہرے کہ اس لائن میں لگنا اور اس دروازے سے گزرنا ایک سعادت اور مستحب بات ہے زیادہ سعادہ مستحب بات کہیں گے آپ جبکہ نیت اچھی ہو تو اس کے لئے جماعت کو چھوڑ دینا جس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے یہ گناہ کی بات ہے اور اسی طرح نماز کو چھوڑ دینا یہ اور بڑا گناہ ہے تو ایک جائز کام کے لئے مستحب کام کے لئے نماز یا جماعت کو نہیں چھوڑا جاتا جماعت اور نماز کی فضیلتیں تو احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث طیبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی اور نماز چھوڑنے کے پر وعیدیں بیان کی ہیں تو یہ طریقہ کار تو بالکل غلط ہے کہ لائن میں لگنے کی وجہ سے اگر آپ کی نماز یہ جماعت چھوڑتی ہے تو بھلے آپ کی لائن چھوڑ جائے لیکن نماز اور جماعت آپ کی یہ نہیں چھوڑنی چاہیے کسی طرح عورتوں سے اختلاعات ہو گیا یا کسی اور کی حق تلافی ہو گئی دھکم پیل کی گئی یہ سارے معاملات جو کیے جاتے ہیں تو اگر کیے جاتے ہیں تو ظاہرے کی یہ ناجائز و حرام ہیں جسی صورت بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ اس جائز کام کے لیے مستحب کام کے لیے ان چیزوں کا ارتکاب کیا جائے یہ تو ناجائز و حرام کام ہیں جن کی حدیث کے اندر وعیدیں آئی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو گناہ گار ہے تو ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے